دعا منگیا کر کے مالک منو رستے دات علم ہے کہ صحیح رستہ یہی ہے لیکن اگر تو نہ چاہے تیری مدد نہ ہو تیری توفیق نہ ہو تو اس رستے پر چلنا میرا ناممکن ہے لہٰذا مہربانی فرما کرم نوازی فرما اہدن السراط المستقیم اے میرے مالک مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہمت دے جرہ دے طاقت نصیف فرما اپنی مدد شامل حال فرما اہدن السراط المستقیم مولا رستہ انا دا جناتے تو انام فرمائے سراط اللذین آنا امتا علیہم انام یافتا لوگاں درستا غیری المغضوب علیہم وللدالین نا کے انا دا جناتے تیرا غزبویا مالک جڑے بھٹکی ہوئے نے خود گمرانے تیرے رستے تو دور نے اے میرے مالک میں نو بھی انا کل دور رکھ انہ دے رستے تے چلا انہ دا ساتھی بنا جڑے انام والے نے ہدایت یافتا نے تیرے محبوب نے اللہ کریم نے فرمایا ایوہاللذین آمنت تک اللہ وقونو ما صادقی اے لوگوں جڑے ایمان والے ہو بس ڈرو اللہ کو لوں دوستی سچے آن دی کرو ڈرو اللہ کو لوں دوستی سچے آن دی جڑے سچے نے صادق نے اللہ کو لوں ڈرن والے نے راتی کر کر زاری روندے نیند یا کھاندی دوندے اے فجری یا گناہار صدا منے ہر تینی میں ہوندے فجری یا گناہار صدا منے فجری 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 صبح آئے آئے اور پھر کھڑی کھاندھ نے فجر میں لے دی اے کالی اے کوئلے نہ بول گما دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے اے لکھیاں پہ گیا جو لی فجری یا گناہار صدا منے ہر تینی میں ہوندے فجر رحمت اللی العالمین نبی نے فرمایا میرے غلاموں جنہیں شادی نمات جماعتنل پڑیئے گویا انہیں ادی رات اللہ دی بادت کی تھی جنہیں فجر دی نمات جماعتنل ادا فرمائیئے انہیں گویا ساری رات کھڑے ہو کے اللہ دی بادت کی تھی یہ اللہ کی بندگی ہے نماز بھی ہے اس کا فرض بھی ہے گناہوں کی بخشج بھی ہے اور جسم کا ایک سزائز بھی ہے لیکن کئی ایجنجی میرے ہوں نماز نہ ٹیم کوئی نہیں صویرے جناب مو بعد بھی دھونا تے کتہ ہتھ جناب کے جناب واق کرنا انہوں کو ٹیم ہے یہ جی تکو نا یہ ڈاکٹر نے بتایا جی صبح صبح واق کیا کرے ہیں ڈاکٹر نے مان گرنی اللہ نے نہیں ماننی بجائے تاکہ نا صویرے جے گھنٹہ ڈیٹ کڑے گی ڈاکٹر نے آکھنے دے تے اللہ نے آکھنے دے چب یہ گھنٹہ پندرہ منٹ نہیں کرڑگنا گلتا ہوتھی آوے نہیں پندرہ منٹ آر نماز نہیں لائیں تے پنج نمازہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بان گیا تے ڈاکٹر کے کہنے پر صبح دو گھنٹے وہ نکل گیا گھر سے واق کے لیے لیکن اللہ نے کہا کہ میری بندگی کر نماز پر مالک ملے گا کیا فرمایا گناہ بھی جھڑ جائیں گے میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور سر سے لے کر پاؤں تک تیرے جسم کا ایکسیسائز بھی ہو جائے گا مفت کی ایکسیسائز لیکن نہیں نہیں کرنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرمان نے منعوس بندے تے حیرانگی یہ جڑا حکیم طبیب ڈاکٹر دے کہنے تے خوراک چھوڑ دے لیکن اللہ دے کہنے تے گناہ نہیں چھوڑ دا ڈاکٹر نے کہا ایسا نہ کرنا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی ہاں جی چھوڑ دی لیکن اللہ کے کہنے پر گناہ نہیں اللہ فجری یا گناہ رسدامن ہر تینی میں ہوندے ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا اللہ اللہ کو لو ڈرن والے اللہ در اللہ اللہ کا جی اللہ کا ڈر ہو جائے تو پھر ساری بات بن جائے اللہ تعالیٰ نے کہاں محبوب کج لوگ ہو جائے نیجڑے کہندنے اسی اللہ تے ایمان لے کے آن لیکن حقیقت وجہ ڈر دے نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو کہیں دے دیں اللہ تے ایمان لے کے آیا قیامت نومنی آمیں مابوبہ تیرا رب رحمان پیہ کہند ہے حقیقت وجہ مومن نہیں مومن نہیں ہے وہ کیونکہ انا دے اندروں دل کھوٹے نہیں اندروں ہاں جی اللہ اکبر حضرتِ بلی شاہ قصوری کہنے کے جے رب ملدہ ناتیاں دوتیاں تے ملدہ ڈڑوان مچھیاں جے رب ملدہ راتی جاگیاں ملدہ چاہ میں چڑکیاں اے بل یا رب اُنانو ملدہی نیتا جنادیاں سچین اِنَّا مَلَا مَالُو بِن نیات بھائی نیت پر بات ہے اللہ اللہ تے جنگل بھی ہے آدھی راتی جاگتا مہیں اللہ مل سکتے لیکن سن سن میرے ویرہ ہاں بھکیاں پہ آسے رہ مل سکتے لیکن ساریاں گلہ تو باد ملے گا تاں جے اندر دیکھو ٹھیک ٹھیک ہوئے گی عدرت وارشہ کندن رات دا جاگنیوں کھان دا ایک جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا چوروی سندیوں تے تے ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی منز والا ایک جاگ دا یار دا یار راتی وارس شاہ ان سب گلہ گوڑیاں ایک جاگ دا ایک جاگ دا پرورے دیگار راتی ایک جاگ دا یہ ساری ہیں گلہ یار یار بھی جاگنا چور بھی جاگنا پہرے دار بھی جاگنا بیمار بھی جاگنا لیکن کچھ حد تک کچھ وقت تک آخر سکون اتمنان لبے موکہ ملے تا اکھ لگ وینی فرمائے ایک ذات بھائی بیٹھ جو مربانی کرو جا رہے گی بیٹھ جو آپ اچھے لوگ ہیں سارے معاشر اچھا جی کیا ہے